اسلام علیکم ویورز ایمپارٹنٹ انفارمیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہم بائیلاجیکل اور میڈیکل لیٹریچر میں پڑھتے ہیں کہ نمبر آف بونز ان ہیومنز سکیلیٹن ان ایڈلٹ سٹیج دو سوچے ہوتے ہیں کہ انسانی سکیلیٹن میں ایڈلٹ سٹیج میں دو سوچے بونز ہوتے ہیں حالانکہ یہ جو نمبر ہے یہ ایورج نمبر ہے یہ فیگر ایورج فیگر ہے زیادہ تر لوگوں کے جو سکیلیٹن میں بونز ہوں گے وہ دو سوچے ہوں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے سکیلیٹن میں ایڈلٹ سٹیج میں بونز کی تعداد دو سوچے سے کم ہو سکتی ہے جبکہ کچھ ایسے ہوں گے جن کے سکیلیٹن میں ایڈلٹ سٹیج میں بونز کی تعداد دو سوچے سے زیادہ ہو سکتی ہے کیسے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول کے سکیلیٹن میں بونز کی تعداد دو سوچے ہے تو اس وقت ہم ریبز کی تعداد 12 پیئرز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ کچھ انڈیویجول ایسی بھی ہوتے ہیں جن کے ریبز کے 12 پیئرز کی بجائے 11 پیئرز ہوتے ہیں اسی طرح کچھ انڈیویجول ایسی بھی ہوتے ہیں جن میں ریبز کی جو پیئرز ہے وہ 12 کی بجائے 13 پیئرز بھی ہوتے ہیں کچھ انڈیویجول ایسی بھی ہوتے ہیں جن میں 24 کی بجائے 25 ریبز ہوتے ہیں کچھ انڈیویجول ایسی بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک ایکسٹرا ڈیجٹ لگا ہوتا ہے مینز اس کی ایک ایکسٹرا انگلی ہوتی ہے بڑاپے میں سکیلٹرن کے ڈیفرنٹ ریجنز میں بونز فیوز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بڑے آدمی کی بونز کی تعداد جو جوانی میں دو سوچیے تھی وہ بڑاپے میں مزید کم ہو سکتی ہے موسیقی